اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں اس وقت موجود ہوں حضرت جیلم ویلی کے علاقے ایک چھوٹا سا گاؤں کنینہ ہے اس میں موجود ہوں میرے ساتھ موجود ہیں زوار خان اسلام علیکم صاحب کیا علاج آپ کا ٹھیک ہے آپ کا نام ذرا مجھے آپ اپنا تعرف کروا دیں میرے ویورز کو میرا نام زوار احمد ہے اور میں کڑی دبٹا کنینہ کا رہائشی ہوں میں پوسٹ کریجوئیٹ کالج کڑی دبٹا سیکنڈ یئر کا سٹوڈنٹ ہوں زوار یہ گاڑیاں آپ نے خود بنائی ہیں جی بلکل یہ تین چار گاڑیاں جو ساری یہ میں نے خود بنائی ہیں اور جو میٹیریل ہے یہ میں نے سب ہاتھ سے تیار کیا ہے اچھا یہ مجھے بتاؤ کہ یہ کب سے آپ کوئی شوک گاڑیوں کا شوک تو مجھے اس کا بچپن سے ہے لیکن پہلے کوئی اس طرح کا حالات نہیں تھے کہ میں ان کو بنا سکتا تھا اب میں اس قابل ہوں کہ میں یہ گاڑیاں ساری بنا سکتا ہوں ہاتھ سے اور اس طرح کا بہت سے مادل میں بہت سے بہت سے بہت سے بھی تیار کر سکتا ہوں اگر کوئی مجھے موٹیوائیٹ کرے تو میں بہت آگے تک جانا چاہتا ہوں اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو گاڑی آپ نے تیار کیا یہ میں اس کا بھی میرے ریویو بھی کیا ہے اب میرے ناظرین بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں اس کا ریویو یہ بتائیں کہ اس گاڑی کو تیار کرنے میں کتنا وقت لگا ہے یہ جو ٹرک ہے یہ بیسک اگر تیار کرنے تو یہ چار سے پانچ مہینے لگ سکتے ہیں لیکن حالات کی وجہ سے مجھے اس میں ڈیڑھ سال تک لگایا تقریباً کیونکہ ادھر تو اتنے مطلب نہیں ہیں ریسورسز نہیں ہیں کہ اگر بندہ اس کو بنائے تو کوئی چیزیں بھی نہیں ملتی بازار سے کوئی خود بنانی پڑتی ہیں خود بنانے میں بھی ٹائم لگتا ہے کوئی اگر بن نہیں ہوئی لائیں تو بڑی ڈونڈون کے لانی پڑتی ہیں چیزیں اچھے یہ مجھے بتاؤ کہ یہ جو آپ نے ٹرک بنایا ہے ماشاءاللہ اس کی ہر چیز جیسے ایک اولیجنل ٹرک ہوتا ہے اس طرح سے ہے جو ساتھ ساتھ آپ دیکھ بھی رہے ہیں یہ بتاؤ یہ چیزیں آپ کو یہاں سے ملی ہیں یا کہیں راولپنڈی یا لاہور سے منگوائی ہیں کچھ چیزیں تو جو بیسک چیزیں جو ڈیکوریشن کی چیزیں تو وہ تو مل جاتی ہیں ہر شاپ سے ہر بازار سے مل جاتی ہیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں لائٹنگ وغیرہ کوئی فلیشر لائٹ ہوتی ہے کوئی بیک لائٹس ہوتی ہیں وہ نہیں ملتی تو ان کے لیے پھر مجھے ایک دفعہ پنڈی بھی گیا ہوں میں اس کے سامان کے لیے گاڑی کے تو کوئی ملا ہے کوئی ابھی تک صحیح نہیں ملا جو میں چاہتا تھا لیکن کوشش ہے کہ وہ مل جائے تو یہ گاڑیاں میں مزید آگے بڑا سکتا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو گاڑیاں آپ تیار ہوئے یہ کون سا مٹیریل استعمال ہوگا یہ جو اس کی بارڈی ہے یہ جو اس کی بارڈی ہے بارڈی تو دیکھیں آپ اس کی یہ لکڑ میں ساری یہ وڈ مٹیریل حساب تو آگے اگر آپ نیچے فریم دیکھیں فریم بھی لکڑ میں آگے آپ اس کا کیبن شو جو اس کو بڑی گاڑیوں والے شو اس کو کیبن کہتے ہیں اپنی زبان میں یہ کیبن اس کا لوئے کا بھی ہے اور لکڑ بھی ہے دونوں مٹیریل استعمال ہوئے اور باقی جو آگے شیڈ وغیرہ بنتے ہیں وہ پلاسٹک کے بھی بنتے ہیں یہ مجھے بتاؤ کہ یہ جو آپ کا یہ شوک ہے اس میں گھر سے بھی آپ کو کوئی سپورٹ کر رہے ہیں گھر سے بھی مجھے بہت سپورٹ ہے میرے مامو ہیں وہ بھی مجھے سپورٹ کرتے ہیں اور بھائی ہیں وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں جو خود سے بھی میرے پاس ہوتے ہیں پیزے تو میں این ہی میں حرج کرتا ہوں اچھا یہ بتاؤ کہ ان جو گھاڑیاں آپ نے بنائی ہیں اس میں جو آپ نے ٹیکنالوجی استعمال کیا جو ریموٹ کنٹرول سے یہ چل بھی رہی ہے جو آپ میں ساتھ ساتھ اپنی سکرین پر میرے ناظرین دیکھ بھی رہے ہیں تو یہ کیسے آپ کے ذہن میں خیال ہے کہ یہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں کہاں سے آیا بیسک جو میں دیکھوں تو کافی لڑکوں سے میں مختلف ہوں سب ٹیکنیکال کام ہوا ہے یہ لائٹیں وغیرہ دیکھیں تو یہ سب فٹنگ میں نے خود کیے کوئی مجھے اور کسی سے میں نے کوئی مدد نہیں لی کوئی کوئی نہیں کیا جو وائرنگ کیے جو مطلب تیار کیے ریموٹس وغیرہ لگائیں سب خود بنائیں کوئی بازار سے نہیں لائے ریموٹس سب اپنے ہاتھ سے بنائیں فٹنگ ساری خود میں نے کیے یہ اوپر تاک جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ باڈی وغیرہ سب میں نے خود آت سے بنائیں اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو یہ جس طرح سے یہ بات صحیح بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی اس کی جو ساتھ ساتھ میں میرے ناظرین دیکھ بھی رہے ہیں اس میں اپنے ہر چیز جو اس کی سیٹس ہیں شیشیں تو اس کو تیار کرتے میں کتنا وقت لگ جاتا ہے یہ ساری ایک ایک چیز کو چھوٹی چھوٹی چیز کو تیار کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ بنانے میں تقریبا ایک چیز اگر آپ اس کے گلاسز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں جو سائیڈ پہ لگے ہیں یہ تین سے چار دن میں پورے گلاسز تیار ہو جاتے ہیں اور دور دیکھیں آپ اس کے سائیڈ پہ دور لگے ہوئے ہیں یہ بھی چار پائیں دن میں بنتے ہیں کلر وغیرہ تین چار دن کا کام کلر کا بھی ہوتا ہے اور باڈی اوپر دیکھیں تو باڈی کا خاصہ کام ہوتا ہے کیونکہ وہ ساری چھوٹی چیزیں جوڑ کے ان کو بنانا پڑتا ہے یہ جو گھاڑیاں ہیں یہ بیٹری پہ چل رہی ہیں یا دریکٹ پاور پہ یا الیکٹر سیٹی سے دریکٹ پاور لے رہی ہیں الیکٹر سیٹی سے دریکٹ پاور بھی ان کو دے سکتے ہیں آپ اگر ایڈاپٹر کا استعمال کریں تو یہ بارہ وولٹ ہے اس کی ساری جو وائرنگیں نیچے سے اوپر تھا یہ بارہ وولٹ میں یہ چلتا بھی بارہ وولٹ بیٹھتی سے اور لائٹنگ کا کام ایڈاپٹر لگا ہوئے وہ بھی بارہ وولٹ کا ہے یہ سب اگر آپ بیجلی پہ چلائیں تو اس کو ایڈاپٹر لگانا پڑے گا اگر ایسے چلاتے ہیں تو بارہ وولٹ سارٹ امپیئر کی بیٹری پڑتی ہے تو یہ ایزیلی کیری کرتا ہے یہ بارہ سے پندرہ کلو ویٹ بھی اٹھا لیتا ہے آسانی سے اگر آپ کو کوئی پروجیکٹ دے اس طرح کے کوئی مارڈل تیار کر کے دینا ہو تو اس کو آپ دے دیں گے بلکل جو جس طرح کا مارڈل بتائیں کوئی ویڈیو بیجیں یا گاڑی خود بتا دیں پکچر کوئی بتا دیں اسی طرح کی ان کو گاڑی ملے گی اسی طرح کی بلکل سیم وہی چیزیں بنا کے دیں گے تیار کر کے دیں گے اچھا اس میں جو آپ نے انویسمنٹ کیا ہے کموں بیش یہ کتنے میں ایک گاڑی تیار ہوتی ہے مطلب اگر آپ اس کو وائرنگ نہ کریں لائٹیں وغیرہ ڈیکوریشن مزید اس کو بڑھانا چاہیں مطلب بڑی گاڑیوں کی طرح تیار کریں تو یہ تیس سے پینتیس ہزار کا خرچہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اس میں اگر آپ نے جو بیٹری لگائی ہے تو وہ کتنے گھنٹے کا یہ بیک اپ دے گی یہ تین سے چار گھنٹے کا بیک اپ دیتی ہے بار اول سات امپیر کی بیٹری ہوتی اس میں وہ چار گھنٹے ایزیلی کیری کرتا ہے ابھی مجھے آپ بتا رہے تھے کہ اگر تو اس کی باڈی اتار کے تو اس کی اوپر ایک بچہ بٹھا کیا اس کو چلا سکتے ہو وہ کیا ہے یہ بالکل باڈی اگر اس کو اتار ہیں اوپر سے تو بچہ اس میں بٹھائیں تو بلکل ایزیلی کیری کرے گا یہ موو کرے گا اور تین سے چار گھنٹے کا بیک آپ بلکل دے گا آپ کو بچہ اوپر بٹھائیں ریموٹ سے بھی چلے گا اور بچہ بھی اس کو خود بھی کیری کر سکتا ہے کوئی ایزیلی اس کا مشکل کوئی بھی نہیں ہے اس میں چلانے کے لئے اچھا تو جو سب سے بڑی چیز ہے مجھے یہ بتاؤ کہ کیا چاہتے ہو اس سارے آپ کے شوق سے آپ کا مقصد کیا آپ کہہ چاہتے ہو کیا بنا ہو کیا بننا چاہتے ہو مقصد ویسے تو میرا یہ شوق ہے لیکن اگر کوئی مجھے کوئی اگر کسی کی خواہش ہو کہ مجھے یہ مارڈل چاہیے یہ گاڑی مجھے چاہیے تو میں بنا کے بھی دے سکتا ہوں باڑیاں ہیں یہ جس طرح سے یہ ہے یہ بھی چارجنگ اور ساری اس ویکل پہ ہے یا ابھی اس کو آپ صرف ایز ای ڈیکوریشن پیس منا رہے ہیں یہ ابھی تو ان کی اوپر باڑیاں تیار ہوئی ہیں ان گاڑیوں کی ابھی ان سے مین میں وائرنگ بغیرہ نہیں ہوئی ڈیکوریشن مطلب اس طرح نہیں ہوئی جس طرح بڑیوں گاڑیوں کی ہوتی ہیں لیکن اگر یہ تیار ہوں تو بلکل یہ تین وولڈ کی وائرنگ ہوگی چھوٹی گاڑیوں میں بڑیوں میں ہوتی ہے بارہ وولڈ میں تو بلکل یہ اسی طرح موو کرتی ہیں جیسے بڑی گاڑیاں چلتی ہیں ریمورٹ کنٹرول ٹان بھی ہوتی ہیں فرانٹ بیک بلکل چلتی بھی ایسے ہی ہیں جیسے دوسری گاڑیاں بڑی چلتی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں چھوٹا یہ ٹاک بھی ہے یہ بھی اسی موڈل پر تیار ہو رہا ہے یہ تین وولڈ وائرنگ ہوئی ہے اس میں لیکن ابھی ریمورٹ کنٹرول نہیں ہوا صرف باقی وائرنگ اس کی تقریباً کمپلیٹ ہے لائٹنگ بغیرہ بھی کرتا ہے لیکن ابھی اس کا تھوڑا کام باقی ہے جی تو ناظرین یہ تھے زوار خان میرا مقصد یا میرے چینل کا مقصد یہی ہے کہ ازاد کشمیر مظفر آباد اور اس کے گردوانوں میں جتنے بھی ٹیلنٹڈ ینگ یوتھ موجود ہے جو پوزیٹیولی اپنے ٹیلنٹ کو یا پوزیٹیولی اپنے مائنڈ کو یوز کر رہی ہے ان کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے جی تو یہ تھی سٹوری آج کی اور آج آپ ملے زوار خان سے ماشاءاللہ ایک انتہائی ٹیلنٹڈ نوجوان جو کہ سیکنڈ یر کا طالب علم ہے گورنمنٹ پوزیٹیولیٹ کاللج گرید بٹا میں اور یہ زلہ جیلن ویلی کے ایک چھوٹے سے گاؤں کنینہ سے تلق رکھتا ہے جس نے محدود وسائل میں انتہائی مینط اور لگن سے یہ شاکار بنائے جو آپ نے ابھی دیکھیں ضرورت اس سمر کیا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ جتنے بھی نیجی ادارے ہیں جو ریبوٹک ٹیکنالوجی پہ یا ریموٹ کنٹرول ویکلز یا اس طرح کی جتنی بھی ٹیکنالوجیز پہ کام کر رہے ہیں وہ اس طرح کی نوجوانوں کی سرپرستی کریں تاکہ یہ اس طرح کی نوجوانوں